اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہے کہ کابلی پلاو ہر جگہ مشہور ہے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے جو میں کچھ زیادہ ہی مشہور ہے یہاں کی کابلی پلاو ہے اور بھی بنا سکتے ہیں اور بھی ڈشز ہیں مگر کابلی پلاو بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے میرے تو یہ دیکھیں بچے بھی یہاں آگے انتظار کر رہے کب تک تیار ہوگا ٹائم لگے گا اس میں جو جو چیزیں اس میں ڈلیں گے جو انگیریانس جو ڈلیں گے تو میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کیوں پتتا ہے یہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو اچھی لگے گی تو کائنڈلی اگر اچھی لگی تو آپ لوگ شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا سبسکرائب کرنا اچھے اچھے کمیٹ بھی دینا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آئیے ہم اپنی ویڈیو کے جانے چلتے ہیں فرینڈ تازہ پنک سا ہے گوشت ہے بیف کا بہت تازہ گوشت ہے تو یہ ہم قابلی پلاو میں یوز کریں گے تو اس سے ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے پیس کی ہیں اس کے ساتھ ہم مطر بھی ڈالیں گے مطر بھی ہم نے صاف کر دی ہیں ساتھ میں جو ہے پیاز ہو گئے اور جو ہے نا باقی جو انگیردینس ہو گئے ٹماٹر ہو گئے یہ سب چیزیں ہم اٹ کریں گے پیاز کے بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لی ہیں یہ ٹماٹر ہیں ہم نے اچھے سات عدد ٹماٹر لے لی ہیں ٹماٹر بھی نارمل سائز کی ہیں زیادہ بڑی نہیں ہیں یہ بھی ڈالیں گے قابلی پلاو میں اس سے ذائقہ اور اچھا ہو جائے گا پھر ان اب یہ ہم مسالے ڈالیں یہ مسالہ ہے ریٹ شدیدی سے کہتے ہیں اور قابلی پلاو کا اپنا مسالہ بھی آتا ہے وہ بھی ڈالیں گے یہ پیساوہ وہ ہے اور نمک ہو گیا پیساوہ اگر مسالہ ہم نے ڈالا تھا اس سے پہلے نمک بھی ڈال دیا ہم نے اس کے بعد ہم تین سے چار گلاس پانی ڈالیں گے سب چیزیں ہم نے اٹ کر لیا ٹماٹر پیاز سب کچھ اٹ کر لیا مسالے بھی ڈال دیا اس کے بعد ہم تھوم ڈالیں گے تھوم کو بھی کریش کریں گے اچھی طریقے سے ہم کچھ ہی پھڑیاں اس کی تھی چھ سات پھڑیاں ہم نے دی ہیں بڑے سائس کے تھوم کی وہ ہم کریش کر کے ڈالیں گے اس میں تھوم کے ساتھ ادرک بھی ہے ادرک بھی ہم کریش کریں گے چھوٹا فرنوارمر سپیس ہو زیادہ بڑا بھی نہ ہو زیادہ تھوم اور ادرک ڈال جائے تو ذائقہ چینج ہو جاتے ہیں ہم نے کریش کرنے کے لئے اسے ڈال دیا لنگری میں ہم اسے کریش کریں گے یہ اچھی طرح سے کریش ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں فرینڈ تو باقی جو ہے بال میں نکالیں گے ہم نے بال میں نکال لیا تو کریش کرنے کے بعد ہم نے بال میں نکال لیا اسے ہم اسے مار کہیں گے کابلی پلاو میں ہم نے رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم کشمش جو ہے کشمش صاف کر کے دھوکے اچھی طریقے سے پلیٹ میں ڈال دی ہے یہ بھی ڈالے گی کابلی پلاو میں کشمش مست ہے لوگ کھوپرا بھی ڈالتے ہیں بادام بھی ڈالتے ہیں ہم نے صرف کشمش یوز کریں کابلی پلاو میں تو فرینڈ ہم نے ککر چڑھا دی ہے اوون جو تھا اس میں سب مثالیں ڈال دیئے تلو میں ہم بنا رہے ہیں تلو بنا سپتی میں چاول ہمیشہ جو ہے بنا سپتی میں ہی بنتے تلو بنا سپتی میں اچھے گی جو ہو اس میں بنتے ہیں فرینڈ یہ گرم مثال ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے بعد میں جب گوش کل جائے کب یہ ڈالے گا کماٹر روپیہ سب کچھ یہ گرم مثال ہے پیساوہ گرم مثال ہے یہ بھی ڈالے گا اس کی بھی خوشبو بہت اچھی سی آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے یہ سوکا دھنیا ہے پیساوہ یہ بھی ڈالے گا ساتھ جو ہے کسوری میں تھی اس سے بھی خوشبو بہت آئے گی کابلی پلاو میں خوشبو دار ہو جاتا ہے ذائقہ بھی اس سے اچھا ہو جاتا ہے بہت مزیدار جب سرف کرنے کے لئے ڈش پیش کی جاتی ہے تو اور خوشبو آتی ہے اس کی وجہ سے لائچی بھی ڈالے گی تو فرینڈ یہ دیکھیں ہمارا جو گوش تھا وہ گل چکا ہے ابھی ہم ہانڈی میں گھی ڈال رہے ہیں گھی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح جو ہے گوش مور جتنا بھی تھا جو ہم نے گوش کے ساتھ مسالہ فرائی کیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے تو ابھی ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے ساتھ سب چیزیں اٹھ کی تھی ٹماٹر پیاس اور کچھ مسالے بھی ڈال دیا تھے نمک مرچ ڈال دی تھی بیو کا گوش بھی تھا ماشاءاللہ کافی گل چکا ہے تو اب ہم اسے فرائی کر رہے ہیں فرینڈ تلو گھی میں ہم فرائی کر رہے ہیں اسے یہ ہو جائے گا پھر باقی آگے جو ہے ہم اس میں باقی انگریڈینس جو ہیں وہ بھی اٹھ کریں گے تو ابھی ہم اس میں جو ہم نے ادرک اور تھوم پیسا تھا وہ ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ وہ بھی اچھا اس میں میش ہو جائے مکس ہو جائے فرائی ہو جائے یہ ہے پیسٹ جو ہم بنا چکے ادرک اور تھوم کا تو اب ہم اس میں اٹھ کریں گے یہ فرائی ہم نے ڈال دیا ہے تو ابھی ہم اس میں ہلکہ ہلکہ سا چمچ چھلائیں گے تاکہ تھوم ادرک اور جتنی ٹماٹو پیاس تھے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اس کے اندر ہانڈی میں دوشت ہم نے اتنا ہی گڑایا تاکہ تھوڑا تاکہ ہم جب چاول اس میں ڈالیں تو اس کے ساتھ بھی کر جائے زیادہ وہ نہ ہو جائے اس کے اندر چاولوں میں ثابت ثابت زیادہ میلٹ نہ ہو جائے گوشت جب تک ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اچھی سے خوشبو آ رہی ہے ہم اسی ہم کابل پلاو کہتے ہیں کابل پلاو انشاءاللہ آپ کو جب ریڈی ہو جائے گا تب آپ کو کروائیں گے یہ بچوں کی خواہش تھی پرینڈ یہ تھوڑا سا فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم باقی پل sistemas کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد ہم یہ ڈالیں گے پساوہ سوکا دینگی ہمیں مسائل سوٹ سیگو ملائیں گے باہر ہم سوچے یہ دارچینی اور مرچہ مغیر یا لاؤ گریفت گریفت پھر مغیر ہم اس کے ایسے لاؤ گیا ہے دارچینی دارچینی اور مرچ جاتے ہیں لاؤ گریفت ہم اس کے ایسے لاؤ گریفت گریفت اے درمو کام پلاؤ کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے پلاؤ کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے پلاؤ کی خوشبو میں جو یخنی بنائی تھی ہم نے وہ یخنی بھی ابھی اس میں ایک چمچ ایٹ کر دیں گے تو اس سے اور ضائقہ مزیدار ہو جائے گا میں ایک چمچ اور یخنی کا ڈال دیتی ہیں مکس کریں گے ہم نے اسے سمجھے لاتے رہے تاکہ بوٹیاں نہ ٹوٹیں میں نے تو اتنا ہی گلایا تھا کہ بوٹیاں نہ ٹوٹیں چاولوں میں بھی آپ بھی اتنا ہی گلایاں بچوں کی فرمائش سے آج میں کابلی پلاو بنا رہا ہوں مجھے ویسے بھی خود بھی پلاو بہت پسند ہے کابلی ہو چکن ہو بی فلاو ہو جو بھی ہو بریانی ہو میں ڈائی ہارٹ سے ان کا فین ہے میرے بچے بھی ڈائی ہارٹ سے فین ہیں کابلی پلاو برایست کے کسی قسم کا بھی ہو بڑے شوق سے کھاتے ہیں سنڈے کا دن تھا میں نے سوچا آج میں خود ہی کنگی کر لوں ایسے تو میں میسیس کرتی رہتی ہوں موکے ہاتھ کے بننے وے دائکے بناوا کھانا جو ڈش بھی ہو تو بندہ ہاتھ سوچتا ہی رہتے ہیں انگلیاں کھانے کو دل چاہتا ہے انگلیاں ایک سا چبار اتنا ٹیسٹی کھانا وہ بناتی ہے ہم کبھی کبھار بناتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے میسیس رہسکاری سے تو بہت کرتی نہیں پرینڈ یہ چکن کنور کیوبس ہے پلاو کا رائس کا تو سوچ رہے ہیں ابھی اسے ایٹ کریں چکن کنور کیوبس اسے بھی پلاو پہ کافی اچھا ذائقہ ہو جاتے کافی اثر پڑتا ہے ذائقے میں یہ دیکھیں ابھی میں یہ ایٹ کرنے جا رہا ہوں ون کیوبس کافی ہے کیونکہ میریانی مسالہ بھی ہم لائیں وہ بھی ڈالنا ہے ہم نے یہ ہم ڈال نہیں جا رہے ہیں ایک دنہ کافی رہے گا پرینڈ ہم نے چکن کنور کیوبس ڈال دیا تھا رائس والا چکن کنور کیوبس رائس والا تو اسے اچھا ذائقہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی کرم سے ابھی ہم اس میں بریانی مسالہ ڈالیں گے مجھے وہ تو بریانی مسالہ موزم وہ بہت بس ہوتاں نشنل مانہ ہوئے جتنے بھی مثال جاتے ہیں وہ نشنل والوں کے اچھے ہوتے ہیں تو میں بھی نشنل والوں کا پسند کرتا ہوں ہر بندی کیا اپنی چوائز ہیں مگر میں میرے مہرہہ ترہی نشنل والوں کا پسند ہوگی یہ میرے نشنل والوں کا پسند کروں گا enfrentرینünüپنی پلاو جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم ایٹ کریں گے اس سے ذائقہ سپر ہو جاتے ہیں جو ابھی سے آ رہی ہے ہم نے یہ ڈال دی ہے سارا کا سارا ایک پیکٹ کافی رائے گا بریانی مسالہ ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر کابلی پلاو میں کابلی رائس بچے بہت شعب سے کھاتے ہیں جب تیار ہوگا تب ہی پتہ چلے گا کیسے ذائقہ مجھے تو ابھی سے اچھا لگ رہا ہے خوشبو اچھی سے آ رہی ہے ہم نے اس میں مرچ ڈال دی ہے اس کے بعد ہم اس میں مٹر ڈالیں گے جو اچھی دیویت ہے ہم نے اس میں مٹر ڈال دی ہے مٹر ڈال دی ہے ہم نے مٹر ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے پھر اس کے اندر ہم جو ہے نا کشمش ڈالیں گے کشمش ڈالنے کے بعد تھوڑا چھوڑ دیں گے جب یہ بائل ہو جہاں پھر اینڈ میں ہم اس کے اندر رائس ڈالیں گے اس پ کوئی سے کشمش ڈالنے کے بعد ہم یہ مختلف ہے کشمش ڈالیں گے ہم اپنے ہفتے ذائقہ ڈال لیں اپنے اس کے مطابق جتنی فیملی ہے تو آپ جتنا ڈال سکے اتنا ڈالیں جتنے آپ نے رائس بنانے ہم اپنی فلاو میں فرینڈ ہم نے ڈال دی ہے کشمش اسے بھی کھلائیں گے ہم نے چاول ڈال دی ہے اس میں ہے وائٹ چاول تو اب دیکھتے ہیں ہمارا کابلی پلاو کیسے بنتا ہے انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا چھوڑ دیں گے فرینڈ تاکہ ہمارا کابلی پلاو جو ہے یمی سا بن جائے ٹیسٹی سا اس کے بعد ہم اس پر ڈکن رکھا رہے ہیں ڈکن رکھا کے اسے پیک کر دیتے ہیں فرینڈ وکفے وکفے تک ہم اسے دیکھتے بھی جائیں گے اور ہلکا ہلکا چمچ بھی ملائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوتا آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ہم جو ہے نا پھر وہ دم کے لیے ہم چاول کو لگا دیں گے دم لگانے کے لیے چاول چھوڑ دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کابلی پلاو تیار ہو جائے گا فرینڈ یہ دیکھیں ہمارے کابلی پلاو جو ہیں کافی حد تک تیار ہو چکے تھوڑا سا پانی رہے گیا ہے تب تک ڈکن لگا دیتے ہیں پانی خوشک ہو جائے پھر ہم اسے دم پر لگائیں گے دیکھ کے اب اسے موں میں پانی آ رہا ہے فرینڈ پانی خوشک ہو چکے اب ہم اسے دم پر لگائیں گے ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے دم پر چاول لگانے کا کابلی پلاو لگانے کا ہماری امیہ جو لگاتی تھی تو میں بھی اسی طرح دم لگاؤں گا ہر ایک اپنا طریقہ ہے دم لگانے کا مگر مجھے میری امی جو دم لگاتی مجھے وہ اچھا لگتا ہے اسی طرح دم لگانا چاول آئیے ہم اسے دم پر لگاتے ہیں فرینڈ ہم نے چاول دم پر رکھ دی ہے جس طرح میری امیہ رکھتی تھی دم پر چاول ڈکن کے اوپر کوئی کپڑا مپڑا لپیٹ کے اچھی طریقے سے اوپر وزن دیکھیں تو دم پہ رکھتے تھے تھے تو ابھی ہم نے دم پہ رکھنی چاہوں تو انشاءاللہ بہت ٹیسٹی بہت مزید کے رہیں گے انشاءاللہ فرینڈ ہمارے جو رائے سٹے کابلی پلاو آئی تینک کہ اسے دم آ چکا ہے اب ہم دم سے اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کابلی پلاو جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں یمیسے مزیدار سے تو اب ہم اس میں ہلکا سا چمچ ہلائیں گے پھر بعد میں ہم سرف کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ سویٹ فیملی کے ساتھ ہم اسے کھائیں گے جس کا الگ الگ دانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کابلی پلاو ہمارے تیار ہو چکے ہیں یمی سا ٹیسٹی سا ذہکہ دیں گے انشاءاللہ اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یمی سی ہمارے مزیدار سا ٹیسٹی سا ٹیسٹی سا ٹھائی مزیدار سا ٹیسٹی سا ٹھائی مزیدار سے کوئی بہت اچھی اچھی ہمارے کے ساتھ سا ٹھائی ہے آج کیلے میں کھائیں گے آپ بھی بتاؤ کیسے چاول بنے اچھے تھے اچھے ہیں مجھے اب میں یہ نہیں جائے جائے بہت مجھے جائے 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 مجھے ہوں 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 شاہر ہوں 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 گائز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اچھی اچھی کمنٹ دیں یا سپرائز کریں اللہ فیس